دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو ایک خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف سمی فائنل میچ کے میدان پر بلے بازی نہیں بلکہ آگ کا گولہ بن اترے کپتان روحیت نے اپنے ودونسک بلے بازی سے اتحاس کے پننوں کو پلٹا ڈالا جہاں پر جی ہاں بھارت اور انگلینڈ کی بیچ ہوئے سمی فائنل کے مقابلے میں روحیت شرمہ نے وہ کارنامہ کر دیا جیسا کرپانہ بڑے بڑے کرکیٹروں کے لیے سپنا ہوتا ہے تو آکر کیسے روحیت نے توفانی شتک جڑ لگائے ہیں چھککوں کے امبار آکر کا روحیت شرمہ نے اپنی پاری میں کتنی گیندیں کھیل کر ٹھوک دیا ہے شتک چھککوں کی برسات کرتے ہوئے انہوں نے کتنے چھکے برسائے دکھائیں گے ان کی تابر توڑ بلے بازی کا پورا ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ بٹلر اور ویرات کوہلی میں سے سب سے خطرناک بلے باز کون ہیں ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو روحیت شرمہ کتنے خطرناک بلے باز ہیں اسے دنیا بھلی بھاتی جانتی ہے پچھلے میچ میں ہی آسٹریلیا کی دھجیاں اڑاتے ہوئے روحیت شرمہ نے ایک بار پھر پورے کرکٹ جگت کو دہشت ملا دیا تھا لیکن روحیت کا انتقام اتنے میں ہی ختم نہیں ہوا جیسے ہی گویانا کے پرویڈینس سٹیڈیوم پر انگلینڈ کے خلاف سمی فائنل کے مہا مقابلے میں روحیت کو بلے بازی میں جلوہ دکھانے کا موقع ملا تب بھارتیے کپتان نے انگلینڈ کے گینبازوں کے دھجیاں اڑاتے ہوئے نکیول شتک لگا کر انہوں نے اپنی زبردست فارم میں واپسی کی بلکہ ایک بار پھر سے بتا دیا کہ وہ کون ہیں اور کیا کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں شروعاتی پانچ اووروں کے بھیتری روحیت نے اپنا وکرال روپ دکھاتے ہوئے انگلینڈ کے آلموسٹ سبھی گینبازوں زوفرا آرچر سے لے کر مارک ووڈ اور آدل رشید سبھی کی دھجیاں اڑا دی وہیں موین علی کے تو وہ پیچھے ہی پڑ گئے تھے جب روحیت شرما کی بلکہ باز ہی آئی تب انہوں نے پہلی گیند کو سمبان دیا جس طریقے سے روحیت نے پہلا آور کھولا تھا اسے دیکھ کر دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلکہ بلکہ باز تھوڑا نروز ہیں لیکن انگلش ٹیم کے لیے یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی آپ کو بتا دیں تین گیند پر اپنا کھاتا کھولنے والے روحیت شرما نے چوتھی گیند پر چھکا لگا دیا جیہاں مارک ووڈ کی گیند کو روحیت شرما نے سیدھے سٹیڈیم پار پہنچا دیا ان کے ساتھ زبردست شاٹ کو دیکھ کر انگلینڈ کے کپتان جاؤز بٹلر کو یہ اندازہ لگ چکا تھا کہ اب یہ کھلاڑی ان کے گیند بازوں کو بخشنے والا نہیں ہے اور پھر کیا تھا ان کا ڈر صحیح ثابت ہوا دیکھتے ہی دیکھتے روحیت شرما نے موین علی کے ایک اور میں لگاتار تین گیند پر دو تفانی چھکے اور ایک درناک چوکا لگا کر انہوں نے وہ گیا جس کا اندازہ شاید کسی کو بھی نہیں تھا اور محس 24 گیندوں میں اردھ شدک ٹھوک دیا پچاس رن بنانے کے بعد روحیت نے چار چھکے بھی لگا دیا تھے اور اپنی پاری میں انہوں نے تین چوکے بھی لگائے لیکن یہ تو کیول ٹریلر تھا روحیت خوفناک بلے بازی کر رہے تھے ابھی اس انگلیش گیند بازوں میں ڈر کا محول تھا ان کے ساتھ بلے بازی کر رہے ویرات بھی روحیت کی بلے بازی سے بہت خوش تھے دوستو روحیت کا کورام یہی نہیں تھا ماہ ٹی ٹوینٹی میں وہ پوری طریقے سے شتک لگانے کے لیے بیتاب نظر آ رہے تھے وہ رکنے کے موڑ میں نہیں تھے روحیت ہمیشہ ہی ایک ہی انداز میں بلے بازی کرتے ہیں اور وہ آج بھی وہی کر رہے تھے آپ کو بتا دیں ان کو گیند بازی کرنے آئے انگلینڈ کی آخری امید پیس کے جادوگار زوفرا آرچر جن پر اپنی ٹیم کو سب سے بڑی سبھلتا دلانے کی ذمہ داری تھی انہوں نے سوچا تھا وہ روحیت شرما کو آؤٹ کرنے کے قابل ہیں لیکن یہ کیول ایک ان کی گلت فہمی تھی جو روحیت کے توفان نے پل بھر میں ہوا کر دی اور ان کی تین گیندوں پر دو چھککے اور ایک چوکے کے ساتھ روحیت شرما اسی رنوں کے پار پہنچ گئے اور یہاں پر آرچر نے مار کھانے کے بعد بٹلر نے ایک نئی چال چلی انہوں نے گیند تھمائی اپنے سب سے بڑے میچ وینر گیند باز آدل رشید کو انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی گیند کو چھککا مارنے کے چکر میں روحیت اپنا وکیٹ گوا بیٹھیں گے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی آپ کو بتا دے راشد کے گھمنٹ کو چور چور کرتے ہوئے ان کی تین گیندوں پر تین چھککے لگا کر روحیت شرما نے نہ صرف کپتان جوس بٹلر کو غلط ثابت کیا بلکہ اپنا شتک بھی پورا کر لیا شتک بنانے کے لیے روحیت نے کیول پچاس گیندیں ہی کھیلی تھی جس میں انہوں نے آٹھ چھککے اور آٹھ چوکے بھی لگائے اب آپ اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روحیت شرما نے کیول پچاس گیندوں میں ہی اشتک ٹھوک گیند بازوں کی کتنی بے رہمی طریقے سے پٹائی کی ہے روحیت شرما کا کوہرام یہی نہیں رکھا انہوں نے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر اور بھی تابر توڑ بلے بازی کی آؤٹ ہونے سے پہلے روحیت شرما نے کیول 68 گیند کھیلے تھے اور 135 رن ٹھوک دیئے تھے اپنی پاری میں انہوں نے دس چھککے اور نو خطرناک چوکے بھی لگائے اور اکیلے دم پر ہی انہوں نے پورے کے پورے انگلینڈ میں ماتم کا ماحول پیدا کر لیا تھا جس طریقے سے روحیت شرما نے ان کے گیند بازوں کی کٹائی کی تھی یہ تو ان کے لیے کسی برے سپنے سے کم نہیں تھا جسے بھلا پانا ان کے لیے کبھی بھی سمبھو نہیں ہو پائے گا وہیں کروڑ فینس بھی روحیت کا یہ انداز دیکھ کر خوشی سے پھولیں نہیں سمارے تھے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روحیت شرما ٹیم انڈیا کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی دلا پائیں گے ہے نہیں اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی نئی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد